موسیقی نمازکار میں ہوں انوش مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں SPN 9 News مکتار انساری اور منہ بجرنگی کی جو دوستی کا راج آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا لیکن منہ بجرنگی کی موت کے بعد اب مکتار انساری کی سانسیں پھولنے لگی ہیں مکتار انساری جیل میں بند بیرک سے منہ بجرنگی کے موت کے بعد دو دن تک باہر نہیں نکلا اور اب اس کو کہیں نہ کہیں یہ شک ہے کہ کہیں اس کی ہتیاں نہ کر دی جائے اور اسی ہتیاں کے لیے کہیں نہ کہیں وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے بچا لو اب میری باری ہے یعنی مکتار انساری کے کالے کارناموں کا بھنڈہ پھول اور ہم کہتے ہیں کہ اوپر والے کے لاتھی میں آواز نہیں ہوتی لیکن جب پڑتی ہے تو بہت جور کی پڑتی ہے ہم آپ کو اس رپورٹ کے جریعے دکھائیں گے کہ منہ بجرنگی اور مکتار انساری کے جو کڑیاں ہیں جو مکتار انساری اور منہ بجرنگی کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ دوستی بہت گہری تھی مکتار انساری اپنے یوج کے لیے اپنے کاموں کے لیے کہیں نہ کہیں جرم کے دہستگردی میں کس طریقے سے مکتار انساری نے منہ بجرنگی کو اپنے چنگل میں پھسا رکھا تھا اور اب مکتار انساری کی کیا حالت ہے اور منہ بجرنگی یعنی کہ پورے اتحاس پر ہم ان کے کالے کارناموں کے پورے اتحاس پر ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور رپورٹ میں آپ کم سے کم یہ سات آٹھ منٹ کی رپورٹ ہے آپ پورے دھیان سے دیکھئے گا کہ آخر منہ بجرنگی اور مکتار انساری کے بیچ کیا کیا سلسلہ چلا ہے کہتے ہیں کہ اتر پردیس کا پرات جگت سنگٹھت اپرات کا ایک جیتا جاکتا وشوی دیالہ ہے جہاں کلپتی سے لے کر ویبھاگ ادھیاکش اور پروپیشر تک کی پدوی ہے یہ دیگر بات ہے کہ یہاں ایک الگ کشم کا جیان اور ایک الگ کشم کی سرکشہ کا آدان پردان ہوتا ہے اور ان میں سے کس کو کب پدونتی مل جائیں یہ کس کو پدشت کر دیا جائیں اس کا فیصلہ کوئی ایک آدمی نہیں لے سکتا لیکن اس ادرش وشوی دیالے میں ایک چتو ترشنی کرمچاری سے لے کر ایک عدتی وقتہ کا بھی اتنا ہی مہتو ہے جتنا ایک ورشت پردھیاپک یا میدھاوی ویدیارتی کا ہے پھر ان سب کے بعد وشوی دیالے میں کئی طرح کی سمیتیوں کے پدادکاری بھی ہیں جو باہر سے ہی سمیں سمیں پر اپنا یوگدان دیتے رہتے ہیں ایسے میں کارشالہ سنگوشتی، وشش، ویاخیان کے ساتھ وارشک اردوار سے اور پرتیوگی پرکشاؤں کو آیوجن بھی سمیں سمیں پر کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھار کچھ انوشتان ہوتے ہیں جن کا پرسات کئی گھروں میں ورسوں تک بانٹا جاتا ہے باگپت جیل میں پریم پرکاس سنگھ عرف مرنہ بجرنگی کے حتیہ بھی ایک ایسا ہی انوشتان تھا جس کا پرسات سیکڑوں کروڑوں روپے اور نامی بے نامی سمپتیوں اور کمپنیوں کے روپ میں پردیش کے کونے کونے میں بٹے گا لیکن اس پرسات کے بٹوارے میں ابھی خاصا سمیں لگے گا اور دھیرے دھیرے کاغجوں میں پہیے لگ جائیں گے اور فائلیں یتھا اسطان سے پڑھنے لگے گے برحل مونہ کی موت کے بعد سی یہ خبریں عام ہیں کہ مونہ بجرنگی کی ہتیا سے اتر پردیش کی بانٹا جیل میں بند باہو بلی بی ایس پی ویدھاک مکتار انساری سہم گئے ہیں اور ہتیا کے دو دن بعد تک اپنی بیرک سے باہر نہیں نکلے یہ خبر لگ بگ سبھی اخباروں میں پرمکتا سے چھپی ہے اور ویبھن بیب سنسکرونوں میں بھی اسے پرکاشت کیا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بی جے پی سمرتھک اس بات کو کہنے سے نہیں چوک رہے کہ شاسن مکتار انساری کو کسی حال میں کوئی اترکت سہولیت نہیں دے گا باندہ جیل کے حالیہ استثیتی کو کچھ ایسی ہے کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے بی ایس پی ویدھائک کے جلیے جیل میں ترستری یہ سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے باندہ جیل کے جیلر وی ایس پر پاٹھی نے بتایا کہ جیل کی بیرک سنکھیا پندرہ اور سولہ میں بند مکتار انساری دو دن اپنی بیرک سے باہر نہیں نکلے اور نہ ہی کسی سے ملاقات کی اکچھا جتا ہے فلحال کے بھوجن اور دوائیں تیادی لے رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی سے بھی کوئی ملاقات نہیں کیا ہم ان کی سرکشہ کو لے کر کوئی چوک نہیں کرنا چاہتے لہٰہ جا ہم نے بھیتر اور باہر کڑے بندوبست کیے جیل کے مکھ دوار پر پولیس کے علاوہ پی ایسی کے جوان تینات کیے گئے ہیں انبندیوں کی ملاقاتیوں پر بھی کڑی نجر رکھی جا رہی ہے اور ان کی بھی سگن تلاسی لی جا رہی ہے باندھا جیل میں نہ صرف سی سی ٹی وی کیمری کے جریے چوپیس گھنٹے بندیوں کی حرکتوں پر کڑی نجر رکھی جا رہی ہے بلکہ جیل ادھکاری خود رات بھر جاگ کر سرکشہ ویفتہ کا جا جا لے رہی ہے مکتار انساری کی بیرک میں کسی بندی رکشک کو بھی جانی کی اجازت نہیں ہے اور گھٹنا کے ترنت بات سے جیل کی ہر بیرک میں دو دن تک سگن تلاسی ابھیان چلایا گیا جس میں کوئی بھی آپتی جنک سامان بنامت نہیں ہوا مکتار انساری کی سرکشہ کھولے کر ان کے پریواروہ والے بھی چنتے تھے اور ان کے بڑے بھائیوں اور پورسان سال افجال نے گروہار کو فون پر میڈیا سے بتایا کہ سرکشہ کے سوال انہیں اس پرکار سے کوئی امید نہیں ہے باکول ابھیجل انساری سرکار سے ہمیں کسی طرح کی کوئی امید نہیں ہے ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں پچھلے ویدھان سبا ستھ میں جب مکتار وہاں ستھ میں موجود تھے تب بھی انہوں نے وہاں اپسٹت میڈیا سے اپنی جان کو خطرہ بتایا تھا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آکر سرکشہ کس سے مانگی جائے کیونکہ مکھ منتری سے ہم صدن میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک دیا جائے گا ایسے میں کیا اور کس سے امید کریں موجودہ سمیم مکتار کے خاص لوگوں میں سے انگد رائے، بھیم رائے، گورا رائے، حنوان پانڈے، راجو کنوجیا، جامونت کنوجیا، امریش کنوجیا، انوچ کنوجیا، سہیت کئی انوارانسی سہیت پوروانچل کی انجیلوں میں نردھ ہیں اس کے علاوہ سنجیو مہشوری عرف جیوہ سمیت کئی انخواس لوگ بھی پسچ مطر پردیس کی ویفن جیلوں میں بند ہیں ایسے میں ان سب کی گدویدھیوں اور بیقشہ کے انروپناک کے برابر ہو رہی ہے لیکن میڈیا میں چھپ رہی مکتار سے جڑی خبروں کو سوشل میڈیا میں پرچارت پرسارت کرنے میں ان کے راجنیتک ویرودھیوں سے زیادہ ستہ کی اردگرد مڑرانے والے پہریوے کی بڑی بھومکہ ہے جنہیں ماملے کا رخ مکتار کی طرف موڑ کر مونہ کے جانے کے بعد پنپی رکتتہ کو بھرتا ہے دراصل مونہ کی موت کے بعد کے سمدر منتھن کے رتنوں کو سہجنے کے لیے ماملے کا رخ دوسری طرف موڑنا اوششہ کو چلا تھا لہٰذا پردیس کے شکتی سامنتوں نے بڑی ہی چالاکی سے سب کچھ مکتار کی طرف موڑ دیا اور جنتہ پھر سے مکتار کی چرچہ کرنے میں لگ گئے فلحال بی ایس پی ویدہیک کا ڈرنہ اس لیے بھی جائج ہے کیونکہ مونہ کی موت پر راجنیتک رنگ چڑھنے لگا ہے حالانکہ اس تمام ڈائی ورجن کے پیچھے بھی راجنیتی کی دھرندروں کی بھی ایک منصہ ہے اور اس چرچہ میں راجنیتک رنگ تبایا جب اپنے ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر خود کو بی جے پی کے کاشی شیطر کا یوٹ اور سوشل میڈیا وار روم کا پرمک پردھان منطری مہرند موڈی کے چناؤ پر بھاری کے علاوہ کاشی شیطر کا مہا سمپر کا بھیان کا ڈیٹا پرمک بتانے والا ڈاکٹر آدھت کمار سنگ نامک بھیتی نے دعویٰ کیا مکتار انساری کو بھی منا بجرنگی کی طرح مارا جائے گا ڈاکٹر آدھت نے سومبار کو اپنی ٹیوٹر ہینڈل پر ٹیوٹ کر لکھا آج سیم کشناند رائی جی کی موت کا انشک بدلہ راجنیتک ستہ کے حنک دوارہ لے لیا گیا بہت جلد ہی ٹھیک اسی پرکات کی ویو رچنا دوارہ مکتار انساری کو کبر میں دفن کر کے یہ بدلہ پونڈ کر لیا جائے گا جے ہو گاجیپور جے ہو منو سنہ جی اس کے علاوہ انہوں نے دوسرا ٹیوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بیجے پی کا کیندر اور ستہ پردیس میں ستہ میں آنے والی سے بجرنگی کا مرنا تیہ تھا کیندر اور راجمپون بہومت کی بیجے پی سرکار آنے کا منا بجرنگی کا مرنا تو تیہ تھا مگر پولیس پرشاسن کو کب کہا اور کیسے سوچ بیچار میں اتنا سمیں لگ گیا پرنہ یہ میٹر کبھی کا سلٹ گیا ہوگا کیونکہ اس عبیان کے پیچھے اتنا پردیس کے کیندری منتری کی پرتشتہ جو پھسی تھی ایک ویب سائٹ میں اس بابت خبر چھپنے کے بعد منا بجرنگی اتیاکان کھولے کر سنگھ نے اپنے سارے ٹیوٹ ڈیلیٹ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی اب وہ کسی کا فون بھی نہیں اٹھا رہے ڈاکٹر آدت کے فیس بک پروفائل سے ان کی بیجے پی میں ہونے اور ان کی راجنیتی گدویدیوں کا اندازہ ان کے فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر پارٹی کے شیش نیتاؤں کے ساتھ لگی ان کی تصویر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے پرحال ڈاکٹر آدت کے اگتی اتصا اور اتکنٹھا نے پارٹی کے بھی ترخانے میں چل رہی چرچاؤں اور منا کی موت پر چل رہے گھواسان کے ساتھ بھوش کی یوجناؤں کو بھی کہیں نہ کہیں بجاگر ہی کیا ہے منا کی موت کے بعد سے پور بیجے پی ویدھائک سرگیہ کشنانندرائی کی چرچا بھی سوشل میڈیا پر جہرے سبحیس ہے اور ان کی تصویریں پوروانچل اور ان علاقوں سے پوشٹ اور ٹیٹ کی گئی ہیں پوروانچل کے سنگٹھے تپرات کی بات کرے تو منا کی موت کا سیدھا لاب مافیہ اور بیجے پی ایم ایل سی برجیس سنگھ کو ہونا ہے منا نے برجیس اور ان کے باتیجے بیجے پی ویدھائک سوشیل سنگھ کی ناک میں دم کر رکھا تھا منا کے گرگے کئی سرکاری ٹھیکوں اور ان کاموں میں برجیس کا راستہ کاٹنے میں لگے رہتے تھے نواغت سوٹروں کی پھوج منا کی طرح پتھی کا کرشت ہوتی تھا جس وجہ سے برجیس اور شوشیل کو اپنی سرکشا کو لے کر سنجیدہ انتجام کرنے پڑتے تھے اب منا کی موت کے بعد پوروانچل کا شکت سنتلن برجیس کے اردگرد گھومے گا ایسی مکتار کے نام پر چل رہے ڈائیورجن کا لاب برجیس کو ملنا تہہ کیونکہ ان کا تعلق ستہ پکچ میں بھی ہے تو منا بجرنگی اور مکتار انساری کی یہ خوفناک جو کہانی تھی جو دہستگردی اور جن کے کارے کارناموں کی جو داستہ تھی آپ نے سنی لیکن مکتار انساری کو اب بھے کہیں اس کی جیل میں ہتیاں نہ کرتے ہیں اور جیل کے بیرک کے بہار اس لیے وہ نہیں نکل رہے ہیں کہ کوئی ان کی ہتیاں نہ کر دے حالانکہ مکتار انساری اب دیسط میں ہے اور پرشاہشن اور بیجے پی کے کچھ نیتا بھی کہہ چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب مکتار انساری کی باری ہے اس کو بھی اسی موت مرنا چاہے آج کے لیے تنا ہی نمازکار اگر آپ بھی مرنا چاہتے ہیں اینکر اور ریپورٹر پیٹیو ایڈیٹر کیمرا مین یا سکرپ رائیٹر تو رمیس سانپسکر